میں اس کی ویڈیو لیک نہیں کی اگر میرے پاس ہوتی بھی تو میں یہ ایسی حرکت کبھی نہ کرتی یہ اس نے خود کی ہے یا اس کے بوائی فرنڈ نے کی ہے جو دو بندے ہیں ان کے پاس یہ ویڈیوز کی اس کا بوائی فرنڈ اور یہ اس کے پاس خود کی یہ حسن کی ہے حسن شاہ جو اس کا بوائی فرنڈ تھا خدا معاف کرے اللہ اس کو ایسا زلیل اور رسوہ کر دے معروف ٹک ٹکر سندل خٹک نے دعویٰ کیا ہے کہ حریم شاہ نے اپنی نازیبہ ویڈیوز مشہوری کے لیے خود ہی لیک کی ہیں کچھ دن قبل حریم شاہ نے اپنی لیک ویڈیوز پر دعویٰ کیا تھا کہ ان کی سہیلیوں سندل خٹک اور آئیشہ ناز نے یہ ویڈیوز پھیلائی ہیں سندل خٹک نے اب حریم شاہ کے الزامات پر اپنی خموشی توڑ دی ہے اور کہا ہے کہ اگر حریم شاہ اپنے دعوے میں سچی ہیں تو وہ ان کے حلاف کیس دائر کریں ٹک سندل خٹک نے یہ انکشاف کیا کہ حریم شاہ نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ ویڈیوز اس کے بوائی فرنڈ حسن شاہ نے بنائی ہیں اور اب وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے شوہر نے شوٹ کی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ حریم شاہ کا فون کیسے ہیک ہو سکتا ہے جبکہ آئی کلاوڈ کو ہیک ہی نہیں کیا جا سکتا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اصلی قرآن مجید ہے اللہ معاف کرے اس کے لئے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا اللہ معاف کرے اللہ مجھے معاف کر دے نہ کہ مجھے اس بےہودا لڑکی کے لئے یہ سب کچھ کرنا پڑا اس قرآن پاک کی قسم اٹھاتی ہو کہ میں نے اس کی ویڈیو لیک نہیں کی اگر میرے پاس ہوتی بھی تو میں یہ ایسی حرکت کبھی نہ کرتی میں نے اس کی ویڈیو کبھی نہ لیک کرنے کا سوچا نہ میں نے لیک کی ہے یہ اس نے خود کی ہے یا اس کے بوائی فرنڈ نے کی ہے جو د دو بندے ہیں ان کے پاس یہ ویڈیوز تھی اس کا بوائی فرنڈ اور یہ اس کے پاس خود کی اور یہ بول رہی ہے کہ میرے ہزبن کی ویڈیو ہے اس بات میں میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں اس کی ہزبن کی ویڈیو نہیں ہے یہ حسن کی ہے حسن شاہ جو اس کا بوائی فرنڈ تھا خدا ماف کرے اللہ اس کو ایسا ظلیل اور رسوہ کر دے دین اور دنیا دونوں میں اس کو ایسا رسوہ کر دے کہ کبھی اس سر نہ اٹھا سکے جو یہ الٹے الزام اور جھوٹے الزام لگا رہی ہے قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے میں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ دیا کہ میں نے اس کی ویڈیو لیک نہیں کی نہ پہلے کی نہ آپ کی اور نہ میرے پاس اس کی ویڈیو ہے کہ میں لیک کروں اللہ اس کو غرب کر دے آمین